بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے میدان کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو کہ شاید آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا جی ہاں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھوڑے کے بارے میں یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھوڑے کا کیا نام تھا آپ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں مکمل تفسیل سے بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی بتائیں گے جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آسو آ جائیں گے تو دوستو اس لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں بین نوڈیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ لیٹیسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام جلجلہ تھا جلجلہ کو ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توپے میں دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور موجودہ ہے کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی یعنی وہ گھوڑا پھر کبھی بھی بڑھا نہیں ہوتا تھا اس لیے یہ گھوڑا اتنے سال گجر جانے کی باوجود بھی کربلا کے میدان میں سہت مند اور چاکو چوبند تھا دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام جلجلہ رکھا گیا تھا جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمنوں پر حملہ ور ہوتا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ گھوڑا دوٹ نہیں رہا ہے بلکہ اڑ رہا ہے اس لیے اس کو جلجلہ یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں آپ کے کچھ صحابہ کرام بھی تھے حجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لادلے نوا سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سباری کرنا چاہوگے تو یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں میں جواب دیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اس گھوڑے یعنی جلجلہ نے بھی سن لی تو وہ فوراں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سباری کر سکے اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھے اور آپ نے اس گھوڑے کی سباری کی یہ سارا منجر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آ گئے اور کہنے لگے بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم آشورہ کے دن تمہاری مدد کرے گا آپ نے وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلجلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا پھر جلجلہ نے کربلا کے میدان میں اپنے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ محبت کی وہ وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی جلجلہ پر ناس کرنے لگی دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھوڑے جلجلہ کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا جلجلہ کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا لیکن جلجلہ نے پانی نہیں پیا انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وفادہ وفا کر دیا جس کو دیکھ کر خود وفا نے بھی ان پر ناج کیا اس کے بعد جب کربلا کے میدان میں دس محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلجلہ سے زمین پر گرے تو آپ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے اس طرح سے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کے جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا اس وقت جلجلہ کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا روایت میں آتا ہے کہ جلجلہ کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین کی اس گھوڑے نے ساٹھ سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتھار دیا تھا اس کے بعد جب سالموں نے حضرت امام حسین اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا یعنی جلجلہ اہل بیعت کے لاشوں کے اردگرد چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنہنانے لگا پھر زلزلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسمیں اتھار کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھون سے تر کر لیا پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا کہ جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سندھاٹا چھا گیا یہ دیکھ کر دشمنوں کو بھی پسینی چھوٹا ہے اس وقت عمر سعید کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو آپ نے لوگوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لائے جائے یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھوڑے میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے عمر سعید کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کیلئے دوڑنے لگے جیسے ہی وہ لوگ اس گھوڑے کے قریب گئے تو جلجلہ نے اتنی زور سے اپنا پاؤں مارا کیونکو وہاں سے واپس بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا یہ دیکھ کر عمر سعید چلایا اور کہنے لگا کہ اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے پھر وہ گھوڑا لوگوں کی حضوم سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جس میں اتھر کے پاس آ کر اس طرح سے بلبلہ کر رونے لگا جیسے کی کوئی انسان کسی کی جوان موت پر روتا ہے اللہ اکبر کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص امام بہکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاجر ہوا اور عرج کرنے لگا کہ اے وقت امام آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کے جین سے نیچے گرے تو اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین کے اردگرد چکر لگا رہا تھا تو اس وقت گھوڑا کیا کر رہا تھا اتنا سننا تھا کہ حضرت امام بہکی رحمت اللہ علیہ جور جور سے رونے لگے اور فرمانے لگے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کے جین سے نیچے آ گئے تو وہ گھوڑا پھر آپ کا تواف کرنے لگا تاکہ کوئی بھی دشمنوں کا تیر یا نیجہ آپ کے جسم کو نہ چھوے دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو جلجلہ نے اپنے جسم پر جھیلا اور اس کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے وہ جگ میں نہ ہو ایسے میں جلجلہ چیخ چیخ کر یہ یزید کی فوج سے کہہ رہا تھا کہ لانت ہو تم جیسے لوگوں پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لادلک نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر رہے ہو پھر اس شخص نے دوبارہ حضرت امام بہکی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا وہ گھوڑا اس وقت کچھ اور بھی کہہ رہا تھا اس وقت کے اس سوال پر حضرت امام بہکی رحمت اللہ علیہ چیخ چیخ کر رونی لگے اور فرمانی لگے یہ شخص اس وقت وہ گھوڑا چیخ چیخ کر رو رہا تھا یہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مرتبہ میری پیٹ پر سبار ہو جاؤ میں آپ کو اتنا دور لے کر جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کی کوئی تیر آپ کو چھونا سکے گی یہ سن کر میرے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جلجلہ سے کہا کہ اے جلجلہ تم جاؤ تم کھیمے میں چلے جاؤ اور جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ہے اتنا سنتے ہی وہ گھوڑا کھیموں کی طرف مڑا اور جا کر بیبیوں کے کھیمے کے باہر جور جور سی آوازیں نکالنے لگا اہلِ بیت کے خواتین نے سوچا کہ شاید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں لیکن جیسے ہی انہوں نے باہر آ کر دیکھا کہ سباری تو ہے لیکن اس کے اوپر سبار نہیں ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا جکموں سے چور ہے تو اہلِ بیت کے خواتین یہ دیکھ کر رونی لگی اتنے میں بیبی سکینہ زلزلہ کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے تو اس وقت وہ پیاسے تھے میرے بابا نے پانی نہیں پیا تھا یا پھر انہیں پیاسا ہی شہید کر دیا گیا یہ دیکھ کر وہ گھوڑا جور جور سے ہنہنانے لگا یہ منظر دیکھنے کے بعد تمام بیبیاں جور جور سے رونی لگ بیبی سکینہ پھر دوبارہ گھوڑے سے پوچھتی ہے کہ اے میرے بابا کی گھوڑے اس وقت تمہاری حالت یہ بتاتی ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے اس کے بعد وہ شخص پھر دوبارہ سے حضرت امام بہکی رحمت اللہ علی سے پوچھنے لگا کہ اس کے بعد اس گھوڑے یعنی جلجلہ کا کیا ہوا تو آپ رحمت اللہ علی نے جواب دیا کہ پھر وہ دشمنوں کا لسکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا لہٰذا اس گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فراد کی حوالے کر دیا کہنے لگا کہ جب میرا سبار ہی نہیں رہا تو اب میں کیا کروں گا یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑا نہر فراد میں کود گیا اور اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے بعد ان کا یہ گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا امید کرتے ہیں دوستوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں احبابوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ